وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السُّحُورِ بَرَكَةَ سِحْرِی کھایا کرو کیونکہ سحری میں بہت برکت ہے اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا اِنَّ اللَّهَ تَعَالَى وَمَلَائِكَتَ يُصَلُونَ عَلَى الْمُتَسَحِّرِينَ مَالِكُ الْمُلْكِ سحری کھانے والوں پر رحمت کا نزول فرماتے ہیں اور اللہ کی نورانی مخلوق فرشتے سحری کا احتمام کرنے والوں کے لئے بخشش کی دعائیں کرتے ہیں اللہ ہمیں بھی فرشتوں کی دعاؤں کا مستحق بنائے اور اپنی رحمتوں کا مستحق بنائے سیدنا مقدام رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا عَلَيْكُم بِهَادَ السُّحُورِ فَإِنَّهُ هُوَ الْغَدَاءُ الْمُبَارَكُ تم سحری کو لازم پکڑو سحری ضرور کیا کرو کیونکہ یہ بڑا یہ مبارک کھانا ہے بلکہ سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ بھی جینی چاہتا تو کم از کم تم خجور استعمال کرلو فرمایا نعم السحور التمر کتنی ہی اچھی سحری ہے اگر خجوروں کے ساتھ ہی سحری کی جائے اور دوسری روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری بڑی مبارک چیز ہے فلا تدعو السحور کلہ برکہ سحری ساری کی ساری برکت ہے فلا تدعو اس کو چھوڑا نہ کرو ولو ان یجرع احدکم جرعتم مننا خاتم پانی کا گھونٹی کیوں نہ بیلو فإن اللہ وملائکته يصلون علی المتسحرین مالک الملک اپنی رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں اور فرشتے ان کی بخشش کی دعائیں کرتے ہیں بلکہ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فصل ما دین صیامنا وصیام اہل الكتاب اکلت السحر ہمارے اور اہل کتاب کے روزے میں فرق یہ ہے کہ وہ سہری کا کھانا نہیں کھاتے تھے اور ہم سہری کا کھانا کھا کر روزہ رکھتے ہیں اگر انسان بیدار ہی اس وقت ہوا ہے جب آزان ہو رہی ہے تو پھر نیت جو رات کو اس نے کی اس کے مطابق اپنے روزے کو مکمل کر سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو ایک اور طریقہ ایک اور پیغام بھی دیا ہے فرمایا اذا سمی احدکم النداء جب تم میں سے کوئی آزان کو سن لے والعناء علیدی اور برتن اس کے ہاتھ پر ہے فلا یضعو حتی یقضی حاجتہ من تو اس وقت تک اپنی ضرورت پوری کر لے اس وقت تک اس برتن کو نہ چھوڑے جب تک اپنی ضرورت پوری نہ کر لے